بسم اللہ آل اسلام کے عزیر شخصیت مفقر اسلام بارن علوم قنبل علماء پیر تاریفت ارہبار شریعت محقم المقام واجب الانفرام لائے ایسا تازیم و تبری حضرت اللہ مولانا ڈاکٹر محمد عشر قاسف جناتی صاحب زیدہ ملدہو جذبہ پروز ہو چکے ہیں جن گھڑیوں کا انتظار تھا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہم اب اپنے محقوب قائد کی زیارت بھی کرتے ہیں دیگار بھی کرتے ہیں اور انشاءالتہ چند نماز کے بعد اپنے محقوب قائد کی خوبصورت دیر پذیر مفتگو سماس پڑے گئے آپ تمام اداس گزارشیں جو کھڑے ہیں اگر نراض نہ تو مجھے اکرام سندو کی تشیب نہیں آئے تمام اداس گزارشیں کی نراض نہ ہو تو براہ پہ باری آگے تشیب نہیں آئے کہ انڈال کی نہ تشیب رکھے اور اللہ عز و جل یہ موقع بھی آئے کہ اس ولی قامل کی زیارت بھی کرے تیدار بھی کرے اور خوبصورت انداز اور اماس سے اپنے خلو سمید آتا کی آسان آتا لوگوں اور شکرت سب کتے ریاض آتا کا ہے تو پھر گھوٹے پہ گھوٹے کیوں ہیں پھر باباں سے دنگانے کا جوان دیجئے اور پھر بابو قائد سے بھاپت نظار کیجئے نرائے تکیر نرائے نسانہ نرائے نسانہ نرائے تکیر نرائے تکیر شبزا قائد باباں سے بلندگی اسے سب آباد شبزا قائد باباں سے نرائے نسانہ نرائے نسانہ نرائے نسانہ جب اللہ جو فرحی جو اماری چاند ہے چاند ہے پہچاند ہے بلکہ ایمان کی بھی چاند ہے وہ نرائے لگانا ہے بھاپت قیصر کیجئے اور نرائے تکیر داوت خطاب یعنی میں اردوانوں خطاب فرمائیں گے محمد وطاق باجب الافکرام قحل الولوب قدل علماء حضرت علامہ مولانا جاپر محمد اشرف حضرت جنابی صاحب چیرمین تاریخ علمائی شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالے کا جب آپ کیجئے کوئی درد کو زبان کا موڑتا رہے ہاتھوں میں طاقت ہے تو آتا کے لیے زبان میں طاقت ہے تو آتا کے لیے بدل رجال ہے تاں کے لیے پھر بولیے لوگوائن لبائن لبائن شاہ جاناد زبان لبائن 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 جانڑے بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 الحمد للہ الذي شرفنا بالإيمان والإسلام والصلاة والسلام على حبيبه خیل الأنام وعلى آله واصحابه في الليال والأيام اما بعد فآول باللہ والشیطان الرحمن الرحمن فلعب ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ونسلمون تسليما صدق الله العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ مُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ وعلى آلیك واصحابك يا حبيب الله مولا يَسَلِّمِ سَلِّمِ دائمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِ مُنَزَّغُ عَنِ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوَّرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُهُ الْقَاسِينِ مُحَمَّدٌ تَاجِ رُسْلِ اللَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَالِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ لُحُلِّ الْأَنفُسِنَةً مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضًا عَلَى الْقُومَامِ ربِّ صلی اللہ وسلم دائمًا عَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِكِ اللَّهِ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سننی کی بیداری ہے در جاگ یا یہ سننی تو پھر ہر طاقت میں بھاری ہے ہر کوئی اپنے مسلک سے مبستہ رہ کے تیتا ہے کیوں سننی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے مت درنا ہی بدخواہوں سے مت درنا ہی تن رہوں سے جل ساتھ ہیں تیبا کے والی کر آگے کیا دشواری ہے اسلام کے غربہ کی منظر کے روز ہمیں من جائے گی جو پشم کرے کی باطل کو وہ اپنی ہی چنگاری ہے جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہو وہ طرز حکومت ملت سے مقداری ہے ودداری ہے انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملت سے بستر گول کریں اب راج اسی کا آئے گا نمتاز سے جس کی یاری ہے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق کون صبح سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت کا اے آسد جب جانا اپنی باری ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو وعمر نوالہو وعتمہ برہانو وازمہ شاکو وجلہ ذکرہو وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائلات مفور موجودات زینت بزم کائلات دستگیر جہان غم رسال زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد ملتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 پہ دربار بہربار حدیعہ درود السلام حجز کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل و توفیق سے تحریک الابیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ گل برٹ ٹاؤن کے زیر اعتماع تنظیمات احل سنت کی کوشش سے آج کی یعظیم الشان نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس انعقاد زیر ہے اس ٹاؤن کے عمین مفتی محمد رسیم رضا صاحب خاری محمد اعجاز حسین صاحب مولانا محمد عبدالرحمن جامی صاحب سنہ خانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد عبدالقدیر صاحب صاحب زادہ محمد احمد عزاد جلالی صاحب دیگر قصیب تعداد میں آشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گرے میں میرے دعا ہے خالق کائنات اللہ جلالی منتظمین کے اس قصورت السلام کو اور شرکات شرکت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اس کانفرنس کا جو عنوان ہے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی شکل میں ہمیں حقائق اسلامیہ بھی عطا کیے پھر دین اسلام کی حکم کے مطابق عبادات، نماز، روزہ، حج، زکاة ان کا بھی طریقہ بتایا حکم دیا اس کے بعد دنیا مزارنے کا بندے کا جو بھی شعبہ ہو اس کی شریف حقمائی فرمائے وہ دکاندار ہے وہ کاشکہ ہے وہ بھی ملازم ہے وہ فیکٹری والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت کی کہ یہ جب دنیا داری میں مصروف ہو تو میں ان کو ایسا طریقہ بتاؤں کہ دنیا داری بھی چلتی رہے جنت کی تیاری بھی ہوتی رہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شعبوں کے لیے اپنے حصول بتا رہا پھر یہ سب کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخراتی ہی و آخراتہو لیے دنیا ہو تم میں سب سے بہتر وہ ہے کون جو دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑ دے اور آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑ دے لیے کتنا جامع جملہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا کہ آپ نے آخرت کی طرح متوجہ کیا اور دنیا سے بھی پیچھے نہیں ہٹا رہا ہے صرف دنیا کا طریقہ شریعت آتی ہے کہ دنیا کا سقیدہ تم دین کو پکڑا دے اب تم نے یہ حدیث تو باتا سنی خیروکم من تعلمن قرآن و علمہن کہ تم سب سے بہتر ہو ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے انہی لفظوں میں سرکار نفرم ہے خیروکم تم سب سے بہتر ہو ہے من لم یترکی دنیا لی آخرتہی و آخرتہو لی دنیا ہو کہ جس میں آخرت دنیا کے لیے آخرت نہ چھوڑی اور آخرت کے لیے دنیا نہ چھوڑی یعنی دونوں کو رکھا صرف یہ کہ دنیا اپنی مرضی کے مطابق نہیں کی دنیا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس نے چلایا اس سے پتا چلا کہ ہمارے دین نے یہ اتعاقات اور عبادات میں جہاں ہماری رحمائی کی ہے وہاں دنیا کے کاموں میں بھی ہماری رحمائی کی ہے اور پھر دنیا کے کام آسانی سے ہو سکے اس کے لیے اپنا نظام عطا فرمائے یعنی محمدن سسٹم آف لائک زندگی گزارنے کا مصطفی نظام جس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے آج عمومی طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات امریکہ اس کے حوالیوں نے اور جورپ نے ڈال دی ہے کہ اگر پوری طرح ایک مسلمان دین کے رستے سے نہیں ہٹتا تو وہ کہتا کم از کم اتنا کس کو ہٹاؤ اس کو یہ یقین دلاؤ کہ کلمہ تو اپنے دین کا پڑ نماز روزہ اپنے دین کا مطابق کر مگر دکان تو ہماری مرضی پہ چلا حکومت ہماری مرضی پہ کر نظام ہمارا چلا تو جو پورے نئی گمراہ ہوتے ان کو آدھا گمراہ کرنے کے لیے اب مسلمانوں کی اکثر ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم نے فارم فل کرنا ہے تو بس اب اسلام لکھنا ہے نکاح کے وقت کلمہ اپنے اسلام کے پڑھنے ہیں جنازہ اسلامی طریقے کے مطابق ہوگا سجدہ اسلامی طریقے کے مطابق ہوگا حاج اسلامی طریقے کے مطابق ہوگا مگر کارو پاک مرضی کے مطابق ہوگا حکومت مرضی کے مطابق ہوگی فیصلے ہماری مرضی کے مطابق ہوگی جب کہ ہمارے رب نے ہماری مرضی پہ کچھ نہیں چھوڑا بلکہ کلمہ پڑھا کے ہمیں یہ بتا ہے کہ تم نے کہنا ہے مولا تیری مرضی پہ ہم ساتھ کچھ کرنے والے ہیں تو جب نظام ایسا آ جائے جو نظام ہمارے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں رائج کیا یعنی ہجرت کا سبب بھی یہ تھا کیونکہ مکہ مکرمہ میں کنٹرول تھا اس وقت کفار مکہ کا سرکار جس کنداز میں دکانیں چلانا چاہتے تھے کہ میرے غلام یوں سودا بیچے ابو جال کا کولا ایسے نہیں کروے دیتا تھا سرکار جیسے چاہتے تھے کہ اگر کوئی شراکت کرنا چاہتا ہے مساربت کرنا چاہتا ہے سرماعہ ایک کہو کاروبار دوسرا کرے اس کا شریف طریقہ کیا ہے ابو جال کی چودھاک آگے رکاوٹ بن جاتی تھی ہمارے آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اپنی سٹیٹ قیم کی اور اسے اپنا نظام دیا اس نظام کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے آج اس ملک میں حق ہے کہ نظام مصطفیٰ نافذ ہو اور یہ حق کی وجہ سے ہے اس واسطے کی بنانے والوں نے بنایا ہی اس نظام کے لئے تھا یعنی جب پاکستان کی تحریک چلی تو اس لئے نہیں تھا کہ یہ اگریز کے نظام پر چلے اگریز تو پہلے مسلط تھا اس وقت اس سے تو نجات مانگی جا رہی تھی کہ ہند انڈیا تقسیم ہو جائے مسلمان اپنے اللہ واللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے نظام مطابق زندگی بزر کریں اور اس مقصد کے لئے تین صدیوں تک انہوں نے جد و جود کی تین گھنٹے بھی کام کرنا کوئی بڑا مشکل ہوتا ہے تین صدیوں نسل تک نسل ان کو ایک شوق تھا ایک لگت تھی کہ ہم نے دین کے لئے زمین لینی آئی جہاں ہم نے اپنے دین کی حکومت قیم کرنی ہے اس کے لئے وہ زخمی بھی ہوئے جاننے بھی دیں اور وہ چار ہزار نہیں بیس لاکھ جاننے دیں اس ملک کو حصل کرنے کے لئے کتنا قیمتی ہے پاکستان بیس لاکھ جاننے دیں اور پھر اس شوق میں کہ جب پاکستان بن گیا تو ہم نے دور رہ کے کیا کرنا ہے دو کروڑ نے ہجرت کی کہ ہم نے جس کے لئے جاننے دیں وہاں جا کے رہتے ہیں تاکہ اپنی زندگی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کے مطابق بزار دیکھو اتنا کام اتنی محنت اتنی جد و جوت جس مقصد کے لئے تھی نام لہا سیاستانوں نے وہ مقصد آج تک پورا نہیں بنے دی ماں نے بیٹے قربان کیے تھے پہنوں نے بھائیوں کی قربانی دے دی تھی اور نبوہ ہزار عورتوں کی عزتیں لٹ گئی تھی یہ ہم نے پاکستان بنانا ہے اور یہ نام لہا سیاستان آج تک انہوں نے اس مسجد میں جماعت نہیں ہونے دی چونکہ کوئی اہلی نے جو جماعت کرا جس مقصد کے لئے مسجد بنی تھی وہ میرے یہ باری باری آنے بارے پورے نہیں کرتے پاکستان میں سوشلزم کا حق نہیں کہ وہ راج کرے پاکستان میں امریکہ کے نظام کا حق نہیں وہ حق راج کرے پاکستان میں اس نظام کا حق ہے جس کے لئے بیس لاکھ جانے دی گئی ہیں اب وہ نظام وہ لائے گا جس کی دربارِ بس حالت سے پاکستگی غیر مشروف مستحکم ہوگی جو امریکہ کے بھوٹ چاٹنے والا ہوگی جس کو پروانی برطانیہ میں چڑھایا ہوگا جس کو تیاری سازت کے لئے کیا گیا ہوگا وہ کس طرح اس ملک میں نظامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے ہمگار کر سکتا ہے ان کی تو روزی باری جاتی ہے ان کی تو چودرات ختم ہوتی ہے ان کا یہ تو ٹھیکے داری کا نظام ختم ہوتا ہے ان کی ضرورت امریکہ کو ہے کہ یہ رہیں گے تو مسلمانوں پر ان کے ذریعے میں راج کروں گا اور ہماری روحوں نے امریکہ کی غلامی قبول نہیں کی ہماری روحوں نے تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا تو ہم کیسے غیروں کے سامنے سر جھکا لیں امریکہ کے نظام کے سامنے ہم جھک جائیں پھر نظام جو بھی ہوتا ہے اس میں پبندیوں ہوتی ہیں اس میں مشکتیں ہوتی ہیں اس میں مشکل کام بھی ہوتے ہیں اس میں حدود بھی ہوتی ہیں سزائیں بھی ہوتی ہیں پر ایک بندہ جب اس کا کسی سے پیار ہو اور ایسا پیار جو نبیوں سے ہوتا ہے پھر اس کو اپنے نبی کے حکم پر مشکت بھی پھول محسوس ہوتی ہے چونکہ وہ سمجھتا ہے میں ڈر کے کسی کے روم سے یہ کام نہیں کرنے لگا میں تو اپنے نبی کے پیار میں یہ کام کرنے لگا میں نے سرکار میں حکم فرمایا یہ سرکار کا فرمان ہے اس بنیاد پر جب دنیا کا کوئی لیڈر دنیا کا کوئی رہبر وہ کوئی نظام دیتا ہے تو چونکہ وہ نبی نہیں ہے وہ عام بندہ ہے اس کے ساتھ لوگوں کا وہ رابطہ نہیں جو کلمہ نبی کا بڑا ہوتا ہے تو پھر ان کی باتیں ماننے میں بل آکر بندہ اکتا جاتا ہے کتنا ہی ان کا شہدائی کیوں نہ ہو بل آکر کٹ جاتا ہے تو نظام فیر ہو جاتا ہے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے کہ اگر صحابی کو ستر زخم بھی اس نظام میں لگ گئے ہیں راہ حق میں جھنڈا بلند کرتے ہوئے اہد کے میدان میں حضرت ساتھ میں ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساتھ پوچھتے ہیں کہی فتح جو دوکا مبہیز ہموں نہ درباتل انہیں زخم لگے ستر اور پوچھا جاتا ہے بتاؤ حال کیسا ہے ستر زخم لگے ہیں پھر بھی کہتے ہیں انی لعجد ریحم جنہ حال بڑا اچھا ہے لیٹا اہد بھی ہوں خوشبو مجھے جنت کی آ رہی ہے کیونکہ روح میں پیار ہے سنکارِ جوالم سنوانہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی نظام دینے والے ذات کے ساتھ جب اس کو ہو پھر نظام بوجھنے لگتا پھر زندگی ساری لذت میں گزر جاتی ہے کہ جنہوں نے قبر میں بھی آنا ہے جنہوں نے معاشر میں بھی توسر کا جام پلانا ہے اگر ان کے کہنے پر زندگی میں ہم نے کچھ دشواریاں برداشت پیادی تو کیا ہوا آگر کلمہ تو ہم نے ان کا پڑا ہے اور ان کے سجھ کے سارا جہان بنا ہے ان کی وجہ سے درختوں پہ پھن لگتے ہیں رس کرتا ہے فصل پکتی ہیں ان کے فیض سے سارا جہان چلتا ہے اس بنیاد پر یعنی کس وقت اس طرح کا نظام انسان کو ملتا ہے اس کی زندگی مجبوری کی شکل میں نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیف تھیار کی شکل میں گزر جاتی ہے اور آج پاکستان میں حکومت نون علی کی ہے اس وقت تو نظام ان کا بنایا ہوا زرداری کی ہے تو نظام زرداری کا ہے عمران خان کا ہے کی حکومت تو نظام عمران خان کا ہوگا لیکن اگر تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے گی تو نظام ہمارا گڑا ہوا نہیں ہوگا نظام سرکارِ مدینہ کا ہوگا آپ کس پر توجہ کریں یہ لوگ چور ہیں ڈاکو ہیں بدماش ہیں امریکہ کے غرام ہیں اور قوم کا خون نچوڑنے والے ہیں اپنی تجوریاں بھرنے والے ہیں ان کو ان کے دیوئے نظام کو کیا فرح کی حسیرت حاصل ہو سکتی ہے میں چند چیزیں نظام کے لحاظ سے کامیاب نظام ببنیزام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح میں آپ کے سامنے ایک سبق کے طور پر کہ آپ یاد کریں اور آگے اس فطرے کے زمانے میں وہ بتائیں لوگ کہ اور جو دعوت دیتے ہیں وہ اور ہے درِ تقریف درِ تقریف سالم اللہ لبے 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 یا سولت لا بے لبے لبے یا رسول لا بے لبے بلہ تشوی و تمسی Tor manufacture еко ایک شخص کہاں تمہیں داتا صاحب رحمت اللہ جانے کا رستہ بتانا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ حق اسے خود داتا صاحب جانے کے رستہ اس نے دیکھا ہوا ہے اس کو معلومات نہیں بطور فرض ایک ایسا شخص جو کبھی اس مغل قرآن سے نکل کے گئی دیا ہی نہیں اس کو داتا صاحب کا رستہ وہ بتانا چاہے کسے کامیاب رستہ بتا سکتا دوسرا اگر کس کو معلومات ہیں لیکن کس کو رستہ کسے بتا اسے پیار نہیں شفقت نہیں تو پھر کس کے دل میں اس قدر یعنی یہ تڑپ نہیں کہ میں ہر موڑ بتاؤں ہر چوت بتاؤں کہیں یہ غلط نہ چلا جائے وہ سرسری بتا دے گا اور یہ نہیں کہ داتا صاحب پہنچا دے گلی پکڑ کے اور پھر یہ بھی ہے جس وقت کوئی تجھے گارنٹی دیتا ہے کہ تم میرے کہلے پہ چلو اور آگے جو وہ تمہیں دلوانا چاہتا ہے کوئی کوٹا کی مفادات اگر اس کی مانی نہ جاتی ہو اگرچہ وہ تمہارے لیے بڑا شفیق ہو بڑا مخلص ہو اور اسے معلومات بھی ساری ہو لیکن آگے اس کا بس نہ چلتا ہو تو بھی اس کا دیا ہوا نظام اور دیا ہوا راہِ امن تمہیں فیدہ نہیں دے سکتا بلا تشبیح و تمشیر اس کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے عام لوگ تو عامل ہے گئے نبیوں میں بھی کہ اس کا علم اتنا کوئی جتنا ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے یعنی سرکار کا دیا ہوا نظام اس کا کامل اور اکمل کمپلیہنسیو اور جامع ہونا یعنی اتنا علم اتنا علم وہ نماز روزہ ہائی زکاة وہ تو ہے اس کے علاوہ مخلوقات کا طبقات کا زمین کے چپے چپے کا قیامت تک کی ہر صدی کی ہر گھڑی کا اتنا علم کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے سامنے نات میں اس چیز کو بیان کیا اور وہ نات شریف صحیح بخاری شریف میں ہے اور اس کی صدارت خود ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمائی اور نات پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ہو تھے اور نات کی روایت عرد ابو حریرہ نے کی ہے اور نات پرداد نبیوں کے سلطان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یہ میں اس لئے بتانے لگا ہوں اگر میں ڈیریک امام احمد رضا بریلوی کا کارپ پیش کروں کہ سر آنچ پہ ہے تیری کذر دن فرش پہ ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئیش ہے نہیں میرے آقا جو تجھ پہ آیا نہیں تو دوسرے مسلط والے اعتراض کرنا شروع ہو سکتا ہے تو میں صحابہ کا دین پیش کر رہا ہوں صحیح بخاری سے کہ ان کی عقیدے کی یہ چہت کہتے ہیں وَفِينَ رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُ كِتَابَهُ اِذَنْ شَكَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاتِهُ یَبِي تُوْ يُجَافِ جَمْقَهُ انْفِلَاشِهِ اِذَتْ تَسْقَلَقْ بِالْمُشْرِقِينَ الْمَدَاجِهُ قَرَانَ الْحُوْدَى بَعْدَلَ مَا فَقُلُوْقُنَا وِهِ مُوْكِنَا تُنْ أَنَّ مَا قَالَ بَاقِئُونَ یہ صحابہ کا انداز ہے ناصل پڑھنے کا اَرَانَ الْحُوْدَى بَعْدَلْ اَمَا کہ ہم نابینا لوگوں کو اگر دیکھنا نصیب ہوا ہے تو ان کے صدقے نصیب ہوا ہے فَقُلُوْبُنَا میں ایک شیئر کا ترجمہ کرنا ہوں فَقُلُوْبُنَا پس ہمارے دل وِهِ مُوْكِنَا تُنْ یہ یقین رکھتے ہیں اَنْ مَا قَالَ بَاقِئُونَ یہ یقین رکھتے ہیں ہمارے دل کہ ہمارے رہبر ایسے رہبر ہیں ان کو پتا ہے ان کو برسو کا بھی پتا ہے ان کو بلی صدیقہ بھی پتا ہے ان کو قیامت تک کا پتا ہے ان کو قیامت کے بعد تبھی پتا ہے یہ جو بھی مستقبل کی خبر دیتے ہیں سچی دیتے ہیں یعنی یہ صحابہ اتمنان کی بات ہے کہ ہم نے جن کا کرما پڑا ہے ہمیں کیا کمی ہے روئے تو وہ جن کا لیڈر انہیں بند گلی میں بند کر دیں روئے وہ جن کا رہبر انہیں اس رستے پر لگائے جس کی آگے پولی چوٹی ہوئی ہے روئے وہ جن کے لیڈر کو پتا ہی نہیں کہ دس ہزار کلومیٹر کے بعد رستے کی کیا صورتہار ہے کہ ڈاکو بیٹے ہیں چور بیٹے ہیں وہاں شیر ڈاکنے والے بیٹے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم تو اتنے مطمئن ہیں کہ ہمیں رب نے وہ رہبر دیئے ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیئے ہیں کہ دو چار ہزار کلومیٹر نہیں کروڑوں کلومیٹر کے بعد بھی رستے کے سارے نشیب و فرازیت جانتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہی ہو کے رہتا ہے دیکھو جب سرکار میں بھی نات سنی تو صحیح بکاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّا أَخَاكَمْ لَا يَكُولُ الرَّفَسَ صحابہ تمہارے بھائی نے جو میری نات پڑی ہے اس میں کوئی جوج نہیں سب سچی شان میں بیان کی ہے یہ صحیح بکاری بھائی ہے اب علم کے لحاظ سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی نظام اس کی کیا حیثیت ہے ان کو تو کل کا پتہ نہیں ان کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ان کے سامنے تو صرف حال اس کی خبر ہے فیوچر کا ان کو پتہ ہی نہیں اور ہم جن کے نظام کی بات کر رہے ہیں وہ فرماتے رب نے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح رکھ دیا ہے ہم دن رات اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کائرات کا نظام کیسے چلنے والا ہے اتنا کامل ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں آج جس وقت یورپ کے اندھونے مستشرقین نے اور انٹلیسٹ نے یہ کہنا چاہا کہ تمہارے نبی تو صدیوں پہلے تھے اور آج ان کا دیوار نظام کیسے سے ہی ہو سکتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ ختم نبوت وضاحت کر کے ان کی غلط فرامی کو دھول کرتا ہے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں جو ممرو پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا خبر نہیں وہ کس موں سے نظام مصطفیٰ کی جامعیت بیان کہ سکتے ہیں وہ کس موں سے یہود نصارہ کا جواب جے سکتے ہیں جو کہتے ہیں اسلام کی ڈیٹ ایکسپیر ہو گئی ہے کیونکہ نبی کو آج کا پتہ ہی نہیں تھا آج کے لیے ان کا دیا ہوا دین کافی نہیں ہے وہ جانتے نہیں تھے انہوں نے یہ زمانہ دیکھا نہیں تھا ہم کہتے ہیں کہ یہ زمانہ تو کیا انہوں نے تو کیاوت کے بعد کبھی سب کچھ دیکھا ہوا تھا اتنا علم جامع اس کے بنیاد پر اتنا نظام جامع ارے دیکھو تفسیر ابن کسیر میں ہے